انسانوں کے مزاج جو ہیں نا یہ دو قسم کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پکی توبہ کر لیتے ہیں ساری عمر وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ اچھا وہ کسی کے پاس چلے جائے نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار اتنا زیادہ تو گناہگار ہے تجھے اللہ نہیں بخشے گا کیا کہتے ہو اسے تجھے اللہ نہیں بخشے لوگ کہتے ہیں نا یار اتنا بڑا گناہگار ہے اس کی بکشش نہیں ہونی یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ فلان فلان گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کی بکشش نہیں ہونی اس بارے میں حدیث پاک سمات کیجئے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث پاک کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یہ جملہ یہ کہے کہ فلان شخص کی بکشش نہیں ہونی اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کے ساری نیکیاں چھین لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے میرا بندہ جو توبہ کرنا چاہتا تھا تو اسے کہہ رہا ہے اللہ تیری بکشش نہیں کرے گا تو میری رحمت سے اسے مایوس کر رہا ہے خبردار اب تو گناہگار بن رہا ہے اور اسے میں نیکوں کاروں میں شمار کر رہا ہوں میں اس کی بکشش کر رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ریرہ راوی ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ استقفار کرتا ہے اسے مالک پوچھتا ہے میرے بندے گناہ کیا تھا توبہ کیوں کر رہا ہے وہ عرض کرتا ہے مالک تو میرا رب بینہ اس لیے توبہ کر رہا ہوں میں کسی اور دروازے پہ دستک دیتا ہی نہیں رب فرمائے گا میں تجھے معاف کرتا ہوں وہ جاتا ہے پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے دوبارہ گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر آ جاتا ہے میرے بندے کیوں آیا ہے تو ہی تو بخشنے والا ہے تیری رحمت سے تُو نے وعدہ فرمایا ہے نا امیدی نہیں کرنی مایوسی نہیں کرنی مالک پھر ماف کر دے اللہ پھر ماف کر دیتا ہے وہ بندہ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بڑے سے بڑے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ جب توبہ کرو گے اللہ تمہیں معافی وطا فرما دے گا